ملک میں غیر ملکی سرمہکاری لانے کا میشن وزیراعظم شہباز شریف سے ریاض میں سعودی وفت کی ملاقات بہمی دلچسپی کے عمور پر تباتل خیال معاشی تعلقات کو مزیر فرو دینے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا گیا سعودی وزیراعظم شہباز شریف سے ریاض میں سعودی سرمہکاری پر پیشرفت کا جائزہ التویجی نے کہا کہ جنگی بنیادوں پر پاکستان میں سرمہکاری پر کام شروع کر دیا ہے سعودی تاجروں کا وفت جل پاکستان کا دورہ کرے گا وزیراعظم شہباز شریف بولے پاک سعودی معاشی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں دونوں ملکوں میں درینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف آمدہرے پر سعودی عرب میں موجود وزیر خارجہ عساقڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزی بھی ہمرا ریاض ایرپورٹ پر ڈپٹی گورنر محمد عبد الرحمن پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے استقبال کیا وزیراعظم ریاض میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول وزیراعظم سے سعودی وفق کی بھی ملاقات باہمی دلجسپی کے عمور پر گفتگو معاشی تعلقات کے فروغ پر تبادلیں خیار کسانوں کی آخر کار سنی گئی گندم وفاقی حکومت خریدے گی وزیراعظم کا کسانوں کی شکایات کا نوٹس وفاقی حکومت کی طرح سے گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا وفاق کا گندم خریداری کا حدف ایک اشارہ چار میلین ٹن سے بڑھا کر ایک اشارہ آٹھ میلین میٹرک ٹن کر دیا وزیراعظم شہباز شیف کا وزیراعظم پنجاب سے بھی ٹیلیفون اگراب تھا گندم کی پیداوار اور خریداری کے حوالے سے تبادلیں خیال گندم خریداری سے متعلق پولیسی اور کسانوں کے تحفظات پر بات جیت سولر پاور پر فکس ٹیکس نہیں لگایا جا رہا پاور ڈویجن کا اعلامیاں کہا سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویجن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی سولر پینل لگنے سے ایک روپے نوے پیسے غریبوں کی جیب سے نگر رہے ہیں ایسی تجاویز اور ترمیم غور کر رہے ہیں جن سے غریب کو مزید بوش سے بچایا جا سکے ڈیٹھ سے دو لاکھ نیٹ میٹرنگ والے سارفین کی سرماکاری کو تحفظ دیں گے سیشن جیج وزیرستان کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا سیشن جیج شاکر اللہ مرفت کو ٹانک اور ڈیرہ کے سنگم سے اغوا کیا گیا نامعلوم مسلح افراد نے سیشن جیج کے گنمن کو چھوڑ کر گاڑی نظر آتش کر دی وزیرالہ علی امین گنڈاپور کا نوٹس مغوی جیج کی بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے مشروط طور پر تیار سیرنٹ میں اپوزیشن لیڈرشپ لی فراز کا مذاکرات کے لیے محول بنانے اور پیرہ میٹر سٹیک کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں جبر کے محول میں بات نہیں ہو سکتی پہلے مقدمات ختم اور سیاسی قیدیوں کو رہا کریں پی ٹی اے کے ساتھ جو ہوا اس پر جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے دیکھنا ہے فارم سنتالیس والی حکومت کتنی با اختیار ہے الیکشن ٹیربیونل تیس روز میں عزرداریوں پر فیصلہ کریں علی امیم کی اسلام آباد پر قبضے کی بات سیاسی ہے شہریار افریدی کا پاک فوش سے مذاکرات کا بیان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملی جولیارہ کامران بنگش نے شہریار افریدی کے بیان کی تائید کر دی اگر بانی پی ٹی اے اسے حکم ملا ہے تو علم نہیں مزید کہا اگر بفاق حقوق نہ دے تو احتجار کے سوا کوئی راستہ نہیں تیمور جھگڑا نے شہریار کا بیان ذاتی رائے قرار دے دیا دھاندری کے ٹھوز ثبوت ملنے کا دعویٰ بھی کیا وزیراعالہ علی امیر گنڈا پور کا شہریار افریدی کے بیان سے زہارے لا تعلق بلی نہیں بلہ تھیلے سے باہر آ گیا لیگی رہنماؤں ساز رفیقہ شہریار افریدی کے فوش سے مذاکرات کے بیان پر رد عمل کہا بانی پی ٹی اے ایک طرف پاؤں اور دوسری طرف گریبان پھکڑتے ہیں انہوں نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنا چاہتے تھے اور ہیں ادھر سے جواب ہی نہیں آیا انہیں اینارو مل جاتا تو نو مئی کی ضرورت پڑتی نہ سیول بالا دستی کی ازادی کا ڈراما رچانہ پڑتا بیپس پارٹی تحریک انصاف سے مذاکرات کی مخالف ایک اور نو مئی کی منصوبہ بندی کا الزام لگا دیا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں جو قانون کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے یہ مس کال کا انتظار کر رہے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کی بڑھ کے نہ ماری جائیں علی امین گنڈاپور غیر ذمہ دار وزیراعلا ہیں سوشل میڈیا اور علی امین گنڈاپور کا بیان میں کوئی فرق نہیں وزیراعلا ایسا بیانات دیں گے تو مطالبہ کروں گا کہ ان کو آڑے ہاتھ لیں یہ ایک چیف جسس آتے ہیں تو دوسرے طرف لے چلتے ہیں جب تک سسٹم کتابیں نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ سکتے جسس منصور علی شاہ کاسمان جہانگیر کانفرنس سے خداب بولے عدلیہ میں کسی صورت مداخلت نہیں ہونے چاہیے عدلیہ کی تاریخ پر سے عدب ہیں کام نہ کرنے والے ججوں کو نکال دینا چاہیے جسس سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے کرپشن پر زیرو ٹالرس اور عدلیہ میں اس کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے فورن صاحب کے لیے ججوں کی تائیناتی کا طریقہ کار دیکھنا ہوگا سفارت پر ججوں کو تائینات نہ کیا جائے عدلیہ میں مداخلت پر ادارہ جاتے ردعمل ہونا چاہیے سیول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ جج کسی بھی مداخلت سے اگاہ کرنے کے پابند ہونے چاہیے چھے ججوں کے خط کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے متفق کا تجاویز سپریم کورٹ کو ارسا ججی کورڈ آف کنڈکٹ نے ڈراؤٹ بھی شامل کہا سات روز میں مداخلت رپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتقب ٹھہرائے جائے سیول جج، سیشن جج کو اور سیشن جج، ہائی کورٹ کی انسپیکشن جج کو مداخلت سے اگاہ کرے انسپیکشن جج، چیف جسس ہائی کورٹ کے نوٹس میں مداخلت کا معاملہ مداخلت پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی چیف جسس نے مہمانوں کے کتاب میں تاثرات بھی غلم مند کیے کہا فخر کی بات ہے بحثیت چیف جسس ایشیا کے عظیم لیڈر کے مداخل پر حاضر ہوئے ہیں برداشت شراکت داری جمہوری ترضی عمل سے نظریہ پاکستان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے مداخل قائد آمد پر پاکستان نیوی کے دستے نے چیف جسس کو سلامی پیش کی انصاف تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے کسی مقبول نعرے کے لیے نہیں ہر کسی کوئلیکشن میں تنقید کا حق ہے وزیر قانون آزم نظری طارق کاسمان جاگیر کانفرنس سے خطاب کہا سوشل میڈیا کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کریں گے قرم دستگیر بولے محسوس ہو رہا ہے پاکستان آگے نہیں جا رہا یہاں بھوک اور بیرزگاری ہے انتخاب بیوان سب سے کمزور ادارہ ہے سارا گن سیاستداروں پر ڈال دیا جاتا ہے جتنی سکروٹنی منتخب نمائندوں کی ہوئی ہے اتنی عدلیہ کی سکروٹنی نہیں ہوئی پی ٹی آئی میں چیئرمن پبلک آکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر اختلافات بڑھ گئے شیبلی فراز اور شیر افضل مروت آمنے سامنے شیر افضل مروت کی ایک نیوز سے گفتہو شیبلی فراز سے بیان واپس لینے کا مطالبہ کہا بانی شیرمن نے چیئرمن پی ایسی کے لیے ان کا نام دیا حامد رضا کا نام دینا شیبلی فراز کی خواہش ہے بانی پی ٹی نے کبھی حامد رضا کا نام نہیں لیا ایک دو دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا مریق اسپطال کا چانک دورہ اسپطال میں علاج کی سہولیات کا جائزہ لیا مریم نواز نے مریضوں اور لوہیکین سے ملاقات بھی کی چیف سیکرٹری پنجاب بھی وزیراعلا مریم نواز کے ہمراہ تھے دوسری جانے وزیراعلا پنجاب کا لاہورس میں صوبے میں بارشنگ کی امکان پر حفاظتی اور ضروری اخنامات کا حکم کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر اور ایم ڈی واسا کو متحرک رہنے کی ہدایت وزیراعلا سن مراد علی شاہ سے منتخب نوازوں کی ملاقات حلقوں کی ترقیاتی کاموں اور مسائل سے آگاہ کیا وزیراعلا کی متعلقہ اداروں کو پرانی سکیمیں جل مکمل کرنے کی ہدایت کہتے ہیں نئی سکیموں کے حوالے سے بلال بھٹو نے ہدایات دی ہیں ہر جلہ کی ضروریات کو دیکھ کر نئی ترقیاتی کام کرنے ہوں گے تمام انتخب نمائندوں سے تجاویز لے کر نئی ترقیاتی منصوبے بنیں گے